دین کے صحیح تصور میں ہم نے جب اس چیز کا ایک واضح تصور قائم کر لیا کہ دین اپنے مشمولات کے لحاظ سے کیا ہے دین کا کانٹنٹ کیا ہے کیا چیزیں ہیں جن کو دین کہنا چاہیے اس کے بعد یہ بحث شروع ہوئی کہ یہ دین انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ملا ہے تو نبی کون ہے ان کے منصب کی کیا نویت ہے ان میں سے جن کو اللہ تعالی رسالت کے منصب پر فائز کرتے ہیں ان کا منصب اپنے کیا حضود و قیود رکھتا ہے اور ان کے ساتھ اگر کتابیں نازل کی جاتی ہیں ان سے کیا پیش نظر ہوتا ہے ہم اس میں اس بحث کا مطالعہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالی نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ حق کے معاملے میں بالکل واضح ہو جائیں یعنی ان کو اگر کوئی حق کی تائین کے معاملے میں تردد ہے حق کا کوئی پہلو مختلف فی ہو گیا ہے متنازع فی ہو گیا ہے یہ متین کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ کیا چیز ماننے کی ہے اور کیا نہیں ماننے کی یا اس چیز کو متین کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ ان چیزوں کو ماننے سے کس طرح کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں اور ان تقاضوں کو کیسے پورا کرنا چاہیے تو اللہ تعالی اس مقصد کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اپنی کتابیں نازل کر دیتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر جو کچھ کہے گا وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گا ایک بات اگر دس آدمیوں نے بیس آدمیوں نے سنی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اسے پوری طرح محفوظ رکھ سکیں اس کے مالہو اور مالہ کے ساتھ اس کو پوری طرح بیان کر سکیں لیکن جب اس کو لکھ دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں وہ ہمارے پاس لکھیوں ہی موجود ہوگی تو ہم اس کی طرف مراجعت کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حق و باطل میں کہاں امتیاز کیا جائے اور کیسے امتیاز کیا جائے اس چیز کو قرآن مجید نے ان دو مقامات پر بیان کیا ہے ایک سورہ بقرہ میں اس کی آیت دوستو تیرہ اسی مدعہ کے لیے نازل ہوئی ہے یعنی اس نے یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ ایک ہی امت تھے انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے نبی بھیجے بشارت دیتے اور انذار کرتے ہوئے اور پھر یہ بتایا کہ ان نبیوں کے ساتھ اپنی کتاب نازل کی قول فیصل کے ساتھ یعنی کتاب نازل کی تو اس میں حقائق کو اس طرح واضح کر دیا کہ گویا کسی چیز میں ابحام باقی نہ رہے اس کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ لَيَحْكُمَ بِيْنَ النَّاسْ فِي مَخْتَلَفُ فِي تاکہ یہ کتاب ان کے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر دے جن میں وہ اختلاف کر رہے یعنی جو کچھ بھی ایڑ افکار میں پیدا ہو گئی تھی یا زیغ و زلال علم و عمل میں پیدا ہو گیا تھا اس کو بالکل درست کر دیا جائے یہ بتا دیا جائے کہ دین کی صحیح شارع یہ ہے اس پر تم کو کھڑے ہونا ہے میں نے یہ بتایا تھا کہ یہی بات ہے جو قرآن نے سورہ حدید کی اس آیت پچیس میں بھی واضح کی ہے وَأَنزَلْنَا مَا هُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لَيْيَكُومَ النَّاسْ بِالْكِسْتَ وہی مضمون ہے اور ان رسولوں کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب یعنی حق و باطل کے لیے میزان نازل کی تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ حق کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائے یعنی یہاں بھی جو مقصود ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جائے عدل و انصاف تو اللہ تعالیٰ کی دیوئی فطرت کا تقاضہ ہے اس کو قائم ہونا چاہیے لیکن یہ کتابوں کے نزول کا مقصد نہیں ہے کتابوں میں یا دین میں دیئے گئے احکام میں سے یہ ایک حکم ہے یعنی یہ بات کہ دنیا میں لوگ عدل قائم کریں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کریں یہ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس کی اخلاقیات کا ایک اصول ہے یعنی دین کے پورے کانٹنٹ میں ایک چیز ہے کتاب کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ دین کے معاملے میں حق کے معاملے میں لوگ ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائے یعنی اس میں کوئی خرابی نہ رہے انصاف پر قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زیغ و زلال ہے تو ختم ہو جائے کوئی بدت درائی ہے تو نکال دی جائے کوئی غلط تصور آ گیا ہے تو اس کی تسی کر دی جائے اور بالکل ٹھیک جگہ پر کھڑے ہو کر لے لوگ یہ کہیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے یہ مطلب ہے لے یکومن ناس بالکست کا اور اس مفہوم کو بالکل اس آیت کی روشنی میں سمجھنا چاہیے جو سورہ بقرہ میں یعنی وہاں بھی یہی مضمون ہے وہاں اس مدعہ کو کھول دیا ہے لے یکومن ناس بالکست کے الفاظ میں جو اجمال تھا اسے وہاں کھول دیا وہاں اس کو کھول دیا ہے اور یہاں اس کو بالاجمال بیان کر دیا تو عربیت کا اچھا مذاق نہ ہو تو آدمی یہاں اس کو ٹھیک متین نہیں کر پاتا بلکہ دین کا ایک حکم انصاف دنیا میں قائم کرنا اس چیز کو اس کا مقصود سمجھ دیتا ہے یہ تو دین کے حکام میں سے ایک حکم ہے اور بس دین کے اخلاقیات میں سے ایک اصول ہے اور بس ایک قدر ہے جس کو اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں یہ قائم ہو یہ قرآن مزید میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے لیکن یہ کتابوں کے نزول کا مقصد نہیں ہے کتابوں کے نزول کا مقصد لوگوں کا دین کے معاملے میں ٹھیک جگہ پر آ جانا ہے یہ بحث اس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں یہ یکومن ناس بالکست کے الفاظ مغالطے کا باعث بنے ہیں یعنی ہم نے اب تک جن چیزوں کا مطالعہ کیا ہے ان میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک بنیادی مسئلہ جو مغالطے کا باعث بنا وہ عبادت کے مفہوم کی تائین ہے یعنی اس میں اللہ اور بندے کے تعلق میں کیا حدود ہونے چاہیے کیا چیز ہے تعلق اس کے تقاضے اور اس کی حقیقت دونوں خلق ملت ہو گئے اس کو درست کیا جائے یعنی ایک کام جو کیا گیا ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ عبادت کا اب بالکل صحیح مفہوم متین ہو جائے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو صحیح مفہوم ہے یہ کس طرح سے ہمارے نحا خانہ وجود سے بیدار ہوتا ہے ایک داخلی کیفیت کی صورت میں اور داخلی کیفیت پھر کس طریقے سے ایک باطنی مظہر بنتی ہے اور پھر وہ خارج میں کیسے آتی ہے یعنی اس کو واضح کیا گیا ہے اس کو واضح کر دینے کے بعد جو ایک دوسری بڑی بحث ہے وہ بحث یہ ہے کہ اس دین کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کی اقامت کی جائے تو اس کا مفہوم کیا ہے یعنی اس میں ایک بڑی غلطی دور جدید میں ہوئی ہے یہ پہلے نہیں ہوئی پہلے ہمارے جتنے اہل علم ہیں وہ اس کا مدہ اور مفہوم بالکل درست سمجھتے رہے ہیں لیکن دور جدید میں خاص طور پر سید صاحب نے جن کے فکر کا ہم تقابلی مطالعہ کر رہے ہیں انہوں نے اس کے مفہوم بالکل دوسرا متعین کر دیا اور اس کے نتیجے میں ایک چیز جو حصل میں دین کے بارے میں ہمارے روئیے کو متعین کرتی تھی وہ دین کے بارے میں خارجی حکم بن گئی یعنی وہ چیز تو ہمیں یہ بتا رہی تھی کہ دیکھو میں نے تم کو یہ دین دیا ہے اس لیے نہیں دیا کہ اس کو اٹھا کے ادھر رکھ دینا اس لیے دیا ہے کہ اس کا اول پیرا ہونا اس کی پابندی کرنا اس کو اختیار کرنا اس کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا اس میں کوئی خرابی نہ پیدا ہونے دینا اس کو درست رکھنا اس کو اپنی زندگی میں برقرار رکھنا یعنی یہ مفاہم تھے جن مفاہم کے لیے ایک جامع تابیر قرآن مجید نے اختیار کی ان اکیم الدین اس میں اس چیز کا کوئی شائعہ بھی نہیں تھا اس کو دنیا میں نافذ کر دینا یہ میں اس وقت بحث نہیں کر رہا کہ اس کو دنیا میں نافذ کر دینے کا کوئی حکم قرآن میں موجود ہے یا نہیں موجود وہ ایک الگ بحث ہے وہ یا ہم دین کے کانٹنٹ کا مطالعہ کریں گے تو دیکھ لیں گے کہ اس کے حکام کیا ہیں جو چیز واضح کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تعبیر ہے اقامت دین کی اس کو ہمارے صلف بالکل درست سمجھ رہے تھے اور اس کا وہی مفہم بیان کر رہے تھے جو میں نے اس سے پہلے عرض کیا ان دو چیزوں کے نتیجے میں یعنی عبادت کا غلط مفہم متین ہو جانے کے نتیجے میں دین ایک داخلی کیفیت ایک باطنی تجربہ خدا کے ساتھ ایک زندہ اور شعوری تعلق نہیں رہا بلکہ ایک خارجی حکم بن گیا یعنی ایک ایسی چیز بن گیا جس میں ایک حاکم ہے تون و کرن ہم کو اس کی اطاعت کرنی یعنی یہ چیز بن گیا یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ اطاعت تو کرنی ہے لیکن یہ اس کی حقیقت نہیں ہے اس کی حقیقت جو ہے وہ اس داخلی کیفیت کا صحیح شعور ہے اور اس صحیح شعور کے بعد اس کا ان باطنی مظاہر میں بدلتا ہے میں نے اس کی مثال دی تھی سمجھانے کے لیے کہ ہر شخص سمشی کشش کو ایک داخلی کیفیت کے طور پر محسوس کرتا ہے یہ انسان کے اندر ہی نیٹ ہے یعنی اس میں ذرا سا آپ اندر اپنے جھانکر دیکھیں گے تو پا لیں گے اسے لیکن یہ ہر وقت باطنی مظہر میں نہیں بدلی ہوئی ہوتی یہ خاص موقعوں پر باطنی مظاہر میں بدلتی ہے اور باطنی مظاہر میں بدلتی ہے جب تو اندر ہی ہوتی ہے خارجی ظہور اس کا ایک مقصوص عمل کی صورت میں ہوتا ہے تو یہ دو چیزیں اندر واقع ہو جاتی ہیں پھر باہر آتی ہے ایسا ہی معاملہ عبادت کا ہے یعنی وہ اندر ایک داخلی کیفیت کی صورت میں پہلے موجود ہے ہم میں سہر شخص جو ایمان رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ کا صحیح تصور رکھتا ہے اس کے اندر موجود ہے یعنی وہ اندر سے اصلا جھکا ہوا ہے اندر سے اپنے آپ کو بندہ محسوس کرتا ہے لیکن بندگی کا یہ شعور یا یہ احساس ہما وقت نہیں موجود ہوتا یہ باطنی مظاہر میں بدلتا ہے یعنی ہم خدا کی آیات دیکھتے ہیں تو یک بی ایک ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ شعور زندہ ہو گیا ہے ہم اللہ کا کوئی انام دیکھتے ہیں شکر کرتے ہیں نا اس کا تو اس موقع کے اوپر یعنی وہ دبی ہوئی داخلی قفیت ایک باطنی مظاہر میں بدلتی ہے اس کا ظہور اندر ہوتا ہے باہر کچھ نہیں نکلتا لیکن اس کے بعد وہ باہر بھی آ جاتی ہے باہر آتی ہے تو پھر پرستش کے آداب اور رسوم میں تبیل ہو جاتی ہے اور جب وہ ہماری عملی زندگی سے مطلق ہوتی ہے تو اطاعت بن جاتی ہے تو اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے صحیح تعلق یعنی عبد اور محبود کا تعلق یہ سید صاحب کی قابیر کے نتیجے مجروم ہوا ہے اور یہ مجروم ہونا محض ایک علمی چیز کا غلط ہو جانا نہیں ہے بلکہ یہ اصل میں دینی رویہ کا غلط ہو جانا ہے یعنی ایک چیز یہ ہے کہ میں اپنے دین کو پاتا ہوں اور اپنے اندر کی طرف بیکھتا ہوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے اندر کتنی پاکیزگی ہے میری داخلی قفیت کیا ہے میرے اندر کو خدا کے ساتھ تعلق زندہ ہوا یا نہیں ہوا میں ذکر کر رہا ہوں یا نہیں ذکر کے معنی میں بتا کیوں یعنی میرے اندر خدا کی یاد بیدار ہے یا نہیں میں شکر کے جذبات سے معمور ہوں یا نہیں میں اپنے اندر سے جب اپنی زندگی کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہوں تو اس میں کیا چیز ہے استراب ہے بیچینی ہے پریشانی ہے یا خدا پر اعتماد ہے توقل ہے تفویز ہے جب مجھے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو میرا اللہ تعالی کے ساتھ کس نوعیت کا تعلق زہر پذیر ہوتا ہے مسئیبت میں میں کہاں کھڑا ہوتا ہوں اچھے حالات میں کہاں کھڑا ہوتا ہوں یہ میرے اندر کی ایک کیفیت ہے جو پوری قوت کے ساتھ بیدار کرنا دین کا مقصود ہے بیدار کرنا اور ان مظاہر کو تقویت دینا دین کا مقصود ہے گویا اصلا دین ایک میرے داخل کی چیز ہے وہ باہر جب آتا ہے تو مجھ سے کچھ تقاضے کرتا ہے وہ تقاضوں سے انکار نہیں ہے لیکن وہ اصل میں میرے اندر کا مسئلہ ہے ان کی تعبیر میں یہ اصل میں باہر کا مسئلہ بن جاتا ہے یعنی جیسے کہ میں نے کچھ چیزوں کو مانا اور ماننے کے بعد اب مجھے دنیا سے انہیں منوانا ہے اور کوئی نظام دنیا میں قائم کر کے عدل و انصاف کی نہر بھا دینی ہے یعنی یہ خارج کا مسئلہ بنیادی طور پر بن جاتا ہے میں پھر ارض کر دوں کہ خارج کے لیے بھی دین احکام دیتا ہے وہ دیرے بحث آئیں گے لیکن وہ اصل کیا چیز ہے یعنی اصل میرے اندر اگر وہ داخلی کیفیت نہیں بیدار ہوئی میں ذکر اور شکر کے جذبات سے معمور نہیں ہوا میں نے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ تفعیض اور توقع کے تعلق میں نہیں باندھا میرے اندر ایمان و اخلاق کے شعور کی بیداری نہیں ہوئی میں نے اپنے نفس کی علائشوں اور ان کی پاکیزیوں کو محسوس کر کے اپنے رب کو نہیں پکارا اور میرے اندر پرستش کے وہ جذبات پیدا نہیں ہوئی جو دعا میں مناجات میں خدا کے ساتھ ایک رات کے تعلق میں ایک داخلی کیفیت میں گرڑانے میں بدل جاتے ہیں جس کا مطلب میں نے دین کی حقیقت کو نہیں پایا کچھ خارجی چیزوں کی ایک سہرست ہے جو میں نے اختیار کر لی ہے اس کے تحت میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں چنانچہ دیکھئے کہ وہ جب اس کو بیان کرتے ہیں تو ساری صورتحال اُلٹ جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک نظام دیا ہے ہم اس نظام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اٹھے ہیں یہ نظام ایک ایسی خدای فوجداروں کی جماعت چاہتا ہے جس کے کچھ اخلاقی اصول بھی ہونے چاہیے تاکہ دنیا ان کے دیئے ہوئے نظام کو اختیار کر سکے اور ان کی کوئی مخکم احساسات بھی ہونی چاہیے یعنی دیکھئے باہر سے معاملہ اندر کو آ رہا ہے تو صورتحال بلکل اُلٹ جاتی ہے یعنی یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے ایک بنیاد سے اٹھتا ہے اور ادھر جاتا ہے اور ایک ادھر سے اٹھتا ہے اور بنیاد کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اتنا باہر رہ جاتا ہے کہ پھر اس کو لانا آسان نہیں ہوتا اچھا جب میں اس طرح دیکھتا ہوں دین کو تو پھر اس کے بعد ساری دنیا میں خدا کا دین قائم نہ ہو ساری دنیا اس سے انحراف کر لیں ساری دنیا میں ظلم و عدوان کا دور دورہ ہو میرے اندر یہ تڑپ تو پیدا ہوگی کہ ایسا نہ ہوتا اور ساری دنیا صحیح ہو جاتی لیکن دین کے معاملے میں کسی یاس میں نہیں کھڑا اس لیے کہ اگر میرے اندر ذکر اور شکر کی کیفیات بیدار ہے اور میرا خدا کے ساتھ تعلق محکم ہے اور دوسرے انسانوں سے میں جب متعلق ہوتا ہوں تو اسی دینی سپیرٹ کے ساتھ متعلق ہوتا ہوں تو پھر میں ٹھیک کھڑا ہوں یعنی پھر میرے لیے مسئلہ نہیں پیدا ہوا یہ جو چیز ہے یعنی میں توجہ اس لیے در آ رہا ہوں کہ ایک یوں سمجھ لیے اس کہتے ہیں نا عربی زبان میں شتانہ ما بینہ ہوا یعنی زمین و آسمان کا فرق اس سے واقع ہوتا ہے میرے اندر کی ایک بڑی ہی دل نواز حقیقت جس کو دین داری یعنی اب اگر بولا جائے گا تو کہا جانا فلا آدمی بڑی دین داری ہے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ دین کیا اس کے اندر خدا کی طرف انعبت ہے کیا اخبات ہے کیا دل کا جکہو ہے کیا یہ سارے جتنی داخلی قیفیتیں ہیں یہ اندر میرے اندر خدا کی یاد میں بدلتی ہیں شکر کے جذبات میں بدلتی ہیں خدا کے ساتھ توقع میں بدلتی ہیں مسئیبت اور تکلیف میں میں معاملہ سپرد کرتا ہوں اس کے کیا ہوتا ہے میرے اندر اگر یہ سب ہو رہا ہے تو دین داری ہے خاص ساری دنیا کے اندر چوروں کے آتنا کاٹے جا رہے ہیں لیکن اگر یہ نہیں پیدا ہوتی اور کوئی ایک حکم نافذ ہو گیا دنیا کے اندر تو اصل میں کچھ بھی نہیں ہوا یعنی دین داری نام کی چیز وجود میں نہیں آئی اس بنیادی فرق کو بہت اچھی طرح ذہن میں یعنی یہ میں نے ان تین چوب ہم چون کے آگے بڑھ رہے ہیں ان مباعث کی طرف جس میں ایک دوسرا نقطہ نظر درے بیس آنے والا ہے صوفیہ کا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو بہت اچھی طرح تازہ کر لیے ذہن میں کہ جو پہلا مسئلہ ہم نے متین کیا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ عبادت کا صحیح مفہوم کیا ہے یعنی دین کی حقیقت عبادت ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں یہ بات قرآن نے ایسے بیان کر دی ہے کہ اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں باقی رہتی لیکن عبادت اصل میں یا خدا کے ساتھ یہ تعلق ہے کیا چیز یعنی اس کو جب ہم انیلائز کرتے ہیں اور قرآن کی روشنی میں اس کو سمجھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور دنیا ہے آپ یہ دیکھئے کہ اس میں آپ کے اندر کی طرف آپ کی نگاہ اٹھے گی آپ کی داخلی کیفیات میں اس طرح مسئلہ بنے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں کسی چیز کے قیام کے معاملات تو ہو سکتا ہے کبھی کبھار زیر بیس آئے جلسہ کبھی کبھار کیا جائے سیاسی جماعت کبھی کبھار بنائی جائے لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ روز مرہ زیر بیس ہوتی ہیں یعنی انسانی زندگی کو بنایا اس طرح گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اسکیم اس کے معاملے میں اس نوعیت کی ہے اس کو ہم آگے تسکیہ کی بحث میں اور زیادہ اندر جا کر دیکھیں گے اس کی نوعیت ایسی ہے کہ اگر دینداری یہ ہے اگر عبادت یہ ہے تو پھر اصل میں آپ اپنے چوبیس گھنٹوں کا کبھی تجیزیں کر کے دیکھیں کہ ہر وقت یہ مسئلہ ذیر بیس ہوتا ہے پھر اس سے کوئی ایک لمحہ بھی فالی نہیں ہوتا یعنی وہ داخلی قفیت یو ہے وہ اگر باطنی مظاہر میں نہیں بدل رہی تو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے خارجی ظہور اس کا اگر کبھی نہیں بھی ہوا تو زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ذکر کے موقع پر ذکر نہیں ہوا اور شکر کے موقع پر شکر نہیں ہوا اور تفریض اور توقع کے موقع پر یہ چیز نہیں ہوئی تو پھر کوئی بڑا مسئلہ ہے جو اندر کردہ ہو گیا ہے یعنی پھر اصل میں دین کوئی فرست احکام سمجھ لی گئی ہے جس کو لے کر آدمی نے جیب میں ڈال لیا یا گھر میں رکھ لیا یا سینے پر آویزہ کر لیا یعنی کچھ بھی نہیں ہوا لیکن اگر یہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اچھا اب یہاں کیا ہوگا یہاں آدمی اگر استراب محسوس کرے گا تو ان کیفیات کی خرابی محسوس کرے گا یعنی دنیا کا استراب بعد میں آئے گا پہلا استراب تو یہ ہے پہلی بیچانی تو یہ ہے اور وہاں کیا ہوگا وہاں یہ ہوگا کہ ساری دنیا کے اندر حق و باطل کی کشم کش برپا کرنے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز چراغ مصطفی سے شرار بول حبی چراغ مصطفی کو جلانے کی جدہ جود ہو رہی ہے اور شرار بول حبی کو بجانے کی جدہ جود ہو سجد دونوں جل رہے ہیں اور دونوں بجھ گئے تو وہ جو حضور نے فرمایا اب تقوی ہاں ہونا یہاں ہے اصل میں وہ مسئلہ یعنی اندر کا مسئلہ ہے تو اندر کا مسئلہ جائے اس کو درست کر دیا جائے دین کے صحیح تصور میں ایک جو چیز ہے حدف کی حسیت رکھتی ہے وہ یہ اس کو واضح ہونا چاہیے پہلی چیز یہ آپ گئے کہ تم نے تصور بیان کرنا شروع کر دیا یہ اگر تصور کوئی چیز ہے تو وہ دین میں یہ کہ عبادت کی صحیح حقیقت آدمی پر واضح ہوئے یہ ہو گئی ہے تو ٹھیک اس کے بعد اگر مثال کے پر پسوڑی داری کے لئے مان لی دیکھا داڑی رکھنا لی دیکھا وہ چھوٹی رہ گئی ہے یا مونڈی گئی ہے یہ یہاں بھی وہی ہے ہمارے پرانے لوگوں نے کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ چند مظاہر ہیں اطاعت کے جن کو اصل مسئلہ بنا دیا ہے سید صاحب نے کیا کہ دین کے اندر کچھ احکام ہیں جو ہمارے خارج سے ان کو اصل مسئلہ بنا دیا ہے جبکہ دین کی اصل میں اللہ کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہے اصل مسئلہ ہے جو اصل مسئلہ ہے باقی ساری چیزیں بعد میں ظاہر کرتے ہیں یہ دیکھنا جو ہے یہ اصل معاملہ ہے آپ نے یہ دیکھا ہے آپ نے اپنی خلوت میں جلوت میں اس کی نگانی کی ہے یہ ہے پایا جاتا ہے تو دین پایا جاتا ہے اور اگر یہ نہیں پایا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ ظاہری احکام میں سے چھوٹی سے چھوٹی جزیات کی پابندی کی جا رہی یہ ہو سکتا ہے چھوٹی سے چھوٹی جزیات کی پابندی کی جا رہی ممکن ہے ایک آدمی ہمارے ہاں متشرے اس کو کہتے ہیں جو یہ کرتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ساری دنیا میں غلبہ حق کی جدد جہود کے لیے علارے قائم کر رہا ہو اور جماعتیں بنا رہا ہو اور تنظیمیں قائم کر رہا ہو اور جلسیں کر رہا ہو اور جلوز نکال رہا ہو لیکن یہاں کچھ بھی نہیں یعنی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اصل نہیں ہیں اصل یہ ہے اور اس اصل کا میں نے آپ سے ارس کیا کہ ظہور جو ہے وہ لازمی طور پر انسان کے اندر ان چیزوں میں ہوتا ہے جن کو میں نے کٹیگرائز کر کے بتا دیا ذکر میں شکر میں تفویز میں توقع میں تقویٰ میں ان میں ہونا چاہیے اس کو اور خارج میں آ کر سب سے بڑھ کر اس کو پرستشن بدلنا چاہیے باقی چیزیں بعد میں پیدا ہوگی یعنی ایک اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیجئے یعنی محض کوئی لفظی بحث نہیں ہے محض کوئی بال کی خال اتارنے کا بسلہ نہیں ہے بلکہ اصل میں پورے رخ کی تبدیلی کا معاملہ ہے دوسری چیز جس کو میں نے ارس کیا وہ جیسے کہ میں نے اس کی بزاعت کیا وہ اقامت کا صحیح مفہوم ہے یعنی اقامت کا یہ صحیح مفہوم جاتا ہے کیا نتائج پیدا کرتا ہے ایک اس کی صحیح مفہوم لیجئے تو مطلب یہ ہے کہ مجھے دین کو اپنی زندگی میں برقرار رکھنا ہے یعنی کہیں دین میری اپنی ذات سے غیر متعلق نہ ہو جائے وہاں سارا مسئلہ جو میرے داخل کی طرف متوجہ ہوتا ہے میں سچ بول رہا ہوں میں کس پر قائم ہوں میں نے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق میں باندھ رکھا ہوا ہے میری اخلاقیات میں کوئی خرابی تو نہیں پیدا ہو رہی یہاں مسئلہ یہ ہے یعنی جب میں اس کی بارت کو پڑھوں گا کہ انعقیم الدین کہ بھئی میں خدا کہتا ہے میں نے یہ دین تم کو دیا اس لئے دین برقرار رکھنا ہے اس کو اپنی زندگی میں تو سارا میرا جو رجحان ہے وہ اصل میں میری ذات کی طرف ہوتا ہے اور جب یہ نہ ہو تو پھر خارج کی طرف ہوتا ہے یعنی یہ نہیں کہ داخل کی طرف نہیں ہوتا لیکن وہ اس کے اصل نہیں ہوتی اور وہ اصل مسئلہ بھی نہیں ہوتا اس کو یہ داخل اور خارج کا یہ جو فرق واقع ہوتا ہے اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا تھا یہاں ایک مرتبہ لاہور میں ایک سمینار مقدومی داکتر سرار احمد صاحب نے ملقب کرایا تھا اس سمینار میں انہوں نے اپنا دینی تصور ظاہر ہے سید صاحبی کے دینی تصور باس توضیحات کے ساتھ اور بعض چیزوں میں معمولی اختلافات کے ساتھ تو انہوں نے اس کو دینی فرائض کا جامع تصور کے عنوان سے لکھا اور پھر اس کے بعد اہل علم کے سامنے اس کو پیش کیا کہ وہ اس کی غلطی واضح کریں اس پر یہ سمینار ہوا تھا لاہور میں کئی دن تک جاری رہا تھا اس میں مولانا وحید الدین خان بھی تشریف لائے تھے اور کیونکہ ان کا یہ خاص موضوع ہے تو انہوں نے ایک تمثیل سے اپنی بات واضح کی تھی اور انہوں نے کہا دیکھئے آپ بھی کہتے ہیں اللہ اکبر اور میں بھی کہتا ہوں اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر کے کہنے میں کوئی اختلاف نہیں یہ کلمہ ہے نا اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے تو انہوں نے کہا میں بھی کہتا ہوں اور تم بھی کہتے ہو وہ اپنے تصور کی اور ان کے تصور کی تفریق کر رہے تھے اس کی غلطی واضح کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے میں بھی کہتا ہوں اللہ اکبر تم بھی کہتے ہو اللہ اکبر لیکن یہ اللہ اکبر جو ہے یہ مدہ کے لحاظ سے میرے ہاں ایک اور چیز بن جاتا ہے اور تمہارے ہاں ایک اور چیز بن جاتا ہے میرے ہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ بڑا ہے میں بڑا نہیں ہوں اور تمہارے ہاں یہ مطلب بن جاتا ہے کہ اللہ بڑا ہے وہ تم بڑے نہیں ہو حکمانوں تم بڑے نہیں ہو فرونوں تم بڑے نہیں ہو نمرو دو تم بڑے نہیں ہوں یہ بن جاتا ہے یعنی میرے ہاں اس پر پہلا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ میں بڑا نہیں ہوں تو یہ میں بڑا نہیں ہوں جو ہے یہ اصل ہے باقی بڑوں کو تو دیکھ لیں گے نا بعد میں تو یہ اصل مسئلہ ہے اقامت دین میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دین کو اپنی زندگی پر برقرار رکھو تو آپ کی ساری توجہ اصل میں اس صحیح مفہوم میں دو چیزوں پر ہوتی ہے اس کو قرآن نے بیان کر دی ہے دو چیزوں پر ہوتی ہے دین میں کوئی غلطی نہ ہو جائے لا تفرر گفی یعنی دین درست رہے میں کہیں غلط دین نہ سمجھ بیٹھوں چنانچہ ہم نے جب صحیح دین سمجھانے کی کوشش کی تو بڑا اعتراض ہوا اس کے اوپر کہ جب اقامت دین ہو جائے گی اور جب اللہ کا دین قائم ہو جائے گا تب ان بحثوں کو لے لیں گے کہ صحیح بات کیا غلط بات کیا ابھی کیا کر کے کرنے گا جبکہ یہ ابھی زیادہ بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے تو دین اختیار کرنا ہے اس کے بارے میں علم کو بھی صحیح کرنا ہے عمل کو بھی صحیح کرنا ہے آپ دیکھئے نا کہ یہ بحث جائے میں نے برسو اس کا جواب دیا ہے کہ کیا ضرورت ہے اس کی کہ قرآن کی صاحب کا یہ مطلب ہے اور اس کا صحیح مفہوم یہ ہے اور اصل میں مددہ یہ ہے اور ٹھیک بات یوں ہے یہ بحث اس کے بعد ہو جائے گی اچھا اگر فرض کہ یہی بحث کرنی ہے کہ رجم کی سزا کن مجرموں کو دی جائے تو ان کے ہاں یہ مسئلہ اصل میں حکومت قائم ہونے کے بعد کا ہے میرے ہاں یہ مسئلہ تصیح دین کا ہے یعنی دین میں صحیح بات کیا ہے اچھا یہ صحیح بات اس لیے واضح کرنا ضروری ہے کہ میں خود بھی اس کو صحیح مانوں اور دین کی دعوت دوسروں کے سامنے پیش کروں تو تب بھی صحیح بات بیان کرسکا تو میرا تو یہ آج کا بسلہ ہوا لیکن اگر دین میں اقامت کا مطلب ہے اس کو دنیا میں قائم کرنا تو جب قائم کرنے کا موقع آئے جائے گا اور مجرم آئے گا دیکھ لیں گے اس لئے کیا تحقیق کرنی یعنی بالکل تغذیب لٹ جائے گا سوچ کا انداز بالکل تبیر ہو جائے گا تو اقامت دین کا جو صلف نے مفہوم سمجھا ہے اس سے یہ فرق واقع ہوتا ہے یعنی ایک چیز مجھے دین کو بالکل درست رکھنے اور اپنی زندگی میں برقرار رکھنے کی طرف متوجہ کرتی ہے کہیں مجھ سے کوئی غیر اخلاقی رویہ تو صادر نہیں ہو گیا میں کہیں ایمان و اخلاق کے کسی تقاضے کو پورا کرنے سے کاسر تو نہیں رہ گیا میں نے کہیں اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی خلاف وردی تو نہیں کر دی یہ میرا بنیادی مسئلہ بنتا ہے اقامت دین کے صحیح مفہوم میں اور یہ بات کہ دین میں کوئی ایسی بدت تو نہیں داخل ہوگی غلطی تو نہیں داخل ہوگی یہ مسئلہ ہے پھر میرا عامی و تب بھی مسئلہ ہے عارف و تب بھی مسئلہ ہے عالم و تب بھی مسئلہ ہے مطلب و تب بھی مسئلہ ہے اپنی اپنی سطح پر ہے لیکن دونوں جگہ یہ مسئلہ ہے تو یہ فرق واقع ہوتا ہے لیکن یہ بھی اصل میں پورے اٹیچوڈ کو تبیل کرتا ہے میرے زندگی کے بارے میں اور دین کے بارے میں رویہ کو تبیل کرتا ہے صرف اتنا نہیں ہے کہ ایک آیت کا مطلب یہ ہو گیا تیسری جو اہم ترین بحث ہم نے کی ہے سید صاحب کے تصور کے حوالے سے وہ ہے نبوت اور رسالت کا فرق اور رسالت کے بارے میں ایک مخصوص قانون جو اللہ تعالیٰ کہا ہے اس کا شعور اب وہ بھی کوئی ایسی بحث نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی نبی اور رسول کے درمیان فرق ایک علمی مسئلہ ہے تو مسئلہ اتنا نہیں ہے کہ یہ نبوت اور رسالت کا فرق یہ کوئی قرآن مجید کی تفسیر کا مسئلہ ہے نبی یہ ہوتا ہے رسول یہ ہوتا ہے چلیے نبی بھی ختم ہو گیا رسول بھی ختم ہو گیا اگر فرق نہیں چاہے جا تو کیا فرق پڑے گا یعنی یہ بھی مسئلہ ای طرح سے نہیں ہے بلکہ اس فرق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا جو دین بیان ہوا ہے قرآن میں اس کے بارے میں ایک بڑی ہی غیر معمولی حقیقت نمائع ہوتی ہے اور وہ یہ کہ یہ خدا کی شریعت ہے جس کی ہم کو پابندی کرنی ہے اور ایک خدا کا قانون اتمام حجت ہے جس کا ظہور اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آج سے چودہ صدی پہلے ہوا تھا وہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظہور پذیر ہوا اور جس میں خود خدا زمین پر عدالت لگا کر فیصلہ سنا کے گیا تو اب دیکھئے اس کے اثرات کیا ہے یعنی جب آپ اس کو صحیح جگہ پر رکھتے ہیں تو اصل میں انسان کے لیے خدا آخرت اور پیغمبر تینوں کے حق ہونے کی وہ آخری دلیل بن جاتا ہے یعنی پھر وہ ایک ایسا استضلال بن جاتا ہے کہ جس کو اندہ بھی نہیں جٹلا سکتا یعنی سمجھئے کہ خدا ہے وہ قیامت برپا کرے گا اور اس نے اپنی ہدایت نبیوں کے ذریعے سے بھیجی ہے رسولوں کے ذریعے سے بھیجی ہے اس کا وہ زندہ ظہور ہے اس لحاظ سے گویا استضلال میں وہ بحث میں کروں گا ایمانیات میں جا کے کہ خدا کے وجود پر یہ دلائل ہیں اور آخرت پر یہ دلائل ہیں وہ دلائل سب کے سب زمنی ہو جاتے ہیں اصل بات وہ ہے اور اسی وجہ سے قرآن مجید نے اس کی سرگزشت محفوظ رکھی جائی ہے تاکہ دنیا پر یہ واضح رہے کہ خالق کائنات کا معاملہ جو ہے وہ ایسے ظہور پذیر ہوا ہے ایسے ہوگا قیامت میں اور یہ ظہور پذیری جو ہے یہ ایک محیر الکول قصہ ہے سرگزشت ہے اس دنیا کے ایک پہلو دوسرا یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے عذاب اور ثواب کا فیصلہ کیا ہے وہ جو فیصلہ صادر ہوا ہے اس سے کچھ احکام نکلیں ان احکام کا ہم سے کوئی تعلق ہے یا نہیں یہ بڑی نازک بحث پیدا ہوتی ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ پھر ہمارے شریعت کے بہت سے مباحث پر اس کے اثرات ہوتے ہیں یعنی جہاد کا پورا تصور اس کے نتیجے میں تدبیل ہوتا ہے سزاؤں میں بعض چیزیں بالکل دوسری نویت اختیار کر لیتی ہیں سیرت کے بعض واقعات کی توجیح اور تعبیر بالکل تبیل ہو جاتی ہے یعنی یہ اس کے اثرات واقع ہوتے ہیں اور اس طرح سے گویا یہاں پر بھی وہی بات زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے سید صاحب نے اس کو اس سارے عمل کو وہ ایک غیر معمولی واقع ہے یعنی ایک شخص تنہا کھڑا ہوتا ہے چیلنج کرتا ہے کہ میں یہ یہاں پر یہ سب کچھ کر کے جاؤں گا انہوں نے اس کو خدائی فیصلے کا ظہور سنتِ الہی کا ظہور سمجھنے کی بجائے انقلاب کا ایک واقعہ سمجھا ہے اور اس سے اپنی انقلاب کی حکمت عملی نکالی چنانچہ جب اس کے بعد مزید یہ جد جہد آگے بڑی ہے تو مقدومی ڈاکٹر سارا احمد صاحب کی جو بنیادی کتاب اس میں منحج انقلاب نبوی یعنی انقلاب جو حضور نے برپا کیا حضور نے کوئی انقلاب نہیں برپا کیا حضور کے ذریعے سے خدا کی عدالت زمین پر لگی اور اس عدالت میں فیصلہ سنایا گیا ہے اس کا کچھ نتیجہ نکلا ہے اس فیصلے کا وہ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑی حکومت قائم ہو گئی یعنی یہ اس کا نتیجہ ہے خدای فیصلے کا نتیجہ ہے وہ کوئی انقلابی جد جو نہیں ہے جیسے ایک لیڈر آتا ہے آکے وہ ایک نظریہ پیش کرتے جیسے کہ بیان کے جاتا ہے پھر اس نظریہ کے مطابق کارکنوں کی تربیت کرتا ہے پھر اس کے بعد اس مرلے دی گزرتا ہے اس مرلے دی کچھ بھی نہیں ہوا یعنی میں نے اس زمانے میں بھی چلنج کیا تھا کہ جو مراحل بیان کے جانے ہیں وہ واقعی میں نہیں آئے سرے سے کبھی واقع میں نہیں آئے یعنی اس کا اپناہی حصہ جو ہے اس کی سیرت میں کوئی ادنا درجے کے اندر بھی کوئی چیز نہیں ملتی سرے سے وہاں صورتحالی بلکل بختلف ہے اور ادھر معاملہ جب اصل میں دیکھتے ہیں تو اس سے بلکل بختلف شکل میں ہے تو یہ جو تیسری چیز ہے یہ یعنی کہاں کہاں اصل انداز ہوئی ہے یہ جہاد کے تصور پر اصل انداز ہوئی ہے یہ ہمارے بعض قانونی معاملات پر اصل انداز ہوئی ہے اور دور حاضر میں یہ مسلمانوں کے سامنے اس نسب العین کے معاملے میں اصل انداز ہوئی ہے کہ ایک طرف یہ کہا جائے گا کہ ہم کو تو اصل میں اسی طریقے سے دنیا میں دین کا غلبہ قائم کرنا یہ اصل مسئلہ ہے یعنی وہی چیز جو چلی آ رہی ہے نا دیکھئے ان کے ہاں بھی یہ بڑی منطق سے ریلیٹ ہو رہی ہے خدا حاکم ہے ہم محکوم ہیں اس نے ایک نظام دیا ہے اس نظام کو ہمیں دنیا میں برپا کرنا ہے اقامت دین اور یہ جس طریقے سے رسول اللہ فرم نے برپا کیا تھا وہ ایسی برپا ہوں یعنی اس کو بھی اگر دو تین فکروں بیان کیجئے تو خلاصہ یہی ہے یہ صورتحال جائے اس کی تصحیح ہونی چاہیے تو عبادت کا صحیح مفہوم کیا ہے یہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس لیے اس قانوانت دین کا صحیح تصور اقامت دین بڑی اہم اسطلاح ہے اس لیے کہ اگر اس کا مفہوم دوسرا لے لیا جائے یا اس میں غلطی ہو جائے تو ساری صورتحال تبیل ہو جاتی ہے اور نبوت اور رسالت کا فرق اور رسالت کے بارے میں اللہ کا یہ خصوصی قانون تو میں نے ارز کیا ہے کہ یہ ہماری پوری تاریخ پر اثر انداز ہوتا ہے ہمارے تصورات پر اثر انداز ہوتا ہے موجودہ زمانے میں بھی اس وقت دنیا بھر میں مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں جس کے نتائج بہت رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں سمبل کی حیثیت حاصل ہے عسان بن لادن کو اس کا جو فتوہ ہے جو اس حادثے گیارہ سکمبر کے حادثے سے دو دھائی سال پہلے نشر کیا گیا ہے وہ میرے پاس موجود آپ اس کو پڑھئی ہے اس کے اندر اس کے اندر سورہ توبہ کی وہی آیات نکل کی گئی یعنی جو اصل میں رسول اللہ کے لیے وہ قانون ہے ان کا نہیں یہ ہمارے لیے ہے اس میں کہا گیا فَقَاتِلُوا عَئِمَّةَ الْقُفْرِ حضور کو کہا گیا نا کہ اب آخری فیصلے کو نافذ کر دیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کفر کے جو آئمہ ہے اس وقت پریش کے لیڈر ان کو ختم کر دیا جائے خدا کی عذاب کے طور پر انہوں نے کہا اس وقت کے آئمہ تو الکفر کون ہے بوش ٹونی بلیر آؤ قتل کر دیں یعنی یہ میں کوئی مراد نہیں بنا رہا بالکل الفاظ ہیں یعنی اس کو بیان کیا انہوں نے اپنے اس میں وہی آیت نکل کی ہے اور اس کو بیان کر دیا تو میرے کہنے کا مقصود یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ محض ایک سادہ بحث ہے علمی بحث ہے بلکہ ان میں سے ہر چیز کے کچھ اثرات ہیں جو ہماری پوری زندگی پر پڑے ہیں عبادت کے غلط تصور نے ہمیں تصور سے تو نکالا سید صاحب کا یہ کنٹیبوشن ہے یعنی انہوں نے تصور سے تو نکالا کیونکہ اس میں معاملہ اور بھی دوہری جانب جا چکا تھا اس سے نکالا لیکن ہم خارج میں چلے گئے وہاں نہیں آئے جہاں پہ ہم کو خدا لانا چاہتا تھا یا دین لانا چاہتا تھا انہوں نے یہ بھی ہم کو بتایا کہ دین کے لئے آدمی کا جذبہ کیا ہونا چاہیے لیکن جذبے کا رخ جو تھا وہ ادھر نہیں ہوا جہاں حقیقت میں ہونا چاہیے تھا وہ اقامت دین کے غلط تصور کی نظر ہو کر آ گیا اور انہوں نے ہمیں کام بھی دیا لیکن وہ کام نہ تو ہمارے داخل کی کیفیات کی بیداری تھی اور نہ خدا کے دین کی دعوت تھی وہ اصل میں بدل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دوبارہ زندہ کرنے میں یعنی نبوت اور رسالت ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا نبوت تو مرزا قرآن صاحب قادیانی نے زندہ کر دی رسالت ہم نے زندہ کر دیتے ہیں تو یہ ہو گیا تو یہ ایک بڑا حادثہ ہے ہماری تاریخ کا جو اس فکر سے پیدا ہوئے اس کے اثرات ہماری پوری زندگی پر ہماری سے مراد یعنی اس ملکی میں نہیں ساری دنیا میں ہوئے اس کے اثرات اس کو درست کیا جائے ہو سکتا میں خود غلط سمجھا ہوں لیکن میں پوری دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ پندرہ بیس سال تک میں نے گہری نظر سے اس کو دیکھنے کے بعد جو آراء قائم کے وہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے تو یہ قرآن مجید نازل ہوا اور اس کا مقصد یہ تھا یعنی یہ مقصد ہے جس کے لئے اب ہم قرآن کی طرح ہو گئے ہیں قرآن اس لئے نازل ہوا کہ اس کو پڑھو اور پھر دنیا کے اندر اس لئے نازل ہوا کہ اس کو پڑھو اور یہ دیکھو کہ تم حق پر کھڑے ہو یا باطل پر کھڑے ہو کہاں کھڑے ہو یعنی مسئلہ یہ ہے تو اس کو بیان کیا قرآن مجید نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے یعنی اب ایک اور بسنہ سامنے آ لیا وہ یہ کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ تو دنیا میں جاری رہا ہے جب ہم نے سمجھ لیا کہ نبی کیا ہوتے ہیں رسول کیا ہوتے ہیں لیکن یہ شروع ہوا آدم علیہ السلام سے اور اب اگلی بات جب دین کے صحیح تصور میں موضوع بنتی ہے وہ یہ کہ یہ ختم ہو گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وحی و الہام کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے اور خدا کی عدالت زمین سے اٹھا لی گئی ہے یعنی خدا کی عدالت جو بار بار لگا کرتی تھی حضرت سالے کے ذریعے سے لگی حضرت حود کے ذریعے سے لگی سیدنا موسیٰ کے ذریعے سے لگی سیدنا مسیح کے ذریعے سے لگی وہ عدالت جس میں اللہ کا قانون اتمام حجت روبہ عمل ہوتا ہے اٹھا لی گئی یعنی اب وہ نہیں لگے گی اس لیے جو دین کے آرے فہم وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ اب تنبیح ہوگی عذاب نہیں آئے گا یعنی وہ تو عدالت کے نتیجے میں آیا کرتا ہے اتمام حجت کے نتیجے میں تنبیح تو ہوتی رہتی ہے یعنی اللہ کا نجھوڑتے رہتے ہیں متوجہ کرتے رہتے ہیں یہ ختم ہو گیا یہ جو ختم ہوا ہے یہ جو ختم ہوتا ہے